اب بات کرتے ہیں بھرشتہ چار روپی مہماری کی جو دیمک کی طرح دیش کو کھوکلا کر رہی ہے لاکھ کوششوں کے باوجود آج بھی سرکاری تنتر بھرشتہ چار کے وائرس سے سنکرمت ہے ہریانہ میں بھرشتہ چار پر لگام لگانے کے لیے سرکار بڑی پہل شروع کرنے جا رہی ہے رشوت مانگنے والے سرکاری ادھیکاریوں کو پکڑوانے کے لیے جلد ٹریپ منی فنڈ کی شروعات ہونے والی ہے ٹریپ منی میں ایک کروڑ روپے کا ریوالونگ فنڈ ہوگا اسٹیٹ ویجلنس بیورو کے اس پرستاف کو سرکار نے منظوری دی ہے فیلحال کسی بھرشتہ ادھیکاری کو پکڑوانے کے لیے پیڑت کو ہی پیسے کا انتظام کرنا پڑتا ہے پیڑت اگر یہ پیسہ اپنے پاس سے کسی ادھیکاری کو ٹریپ کروانے کے لیے خرچ کر بھی دیتا ہے تو یہ پیسہ کیس پروپرٹی بن جاتا ہے مطلب یہ کہ شکایت کرتا کو یہ پیسہ کوٹ سے واپس لینے میں مہینوں کا وقت لگ جاتا ہے اسی وجہ سے عام لوگ اس پچڑے میں پڑنا نہیں چاہتے اور شکایت کرنے سے بچتے ہیں اب ٹریپ منی فنڈ بننے کے بعد رشوت کے پیسے کے لیے پیڑت کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی مطلب اسے صرف ویجلنس کو جا کر کے بتانا ہوگا کہ یہ آدمی پیسہ مانگ رہا ہے رشوت مانگ رہا ہے اور وہ رشوت کا پیسے کا جگوار خود ویجلنس کرے گی اور جا کر کے اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی